اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سیدہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے ربطالعہ کی پناہ میں افیت سے ہوں گے ناظرین پی ٹی آئی اور کافلی کا انزمام فیصلہ ہو گیا دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں جی کہ فاد چوہدری کے بعد دو لوگ جن کا نمبر لگا چکے ہیں کفتاری کے لیے اور ڈالر پہ بات کریں گے معشت کی اس وقت کتنی سنجیدہ صورتحال ہے سب سے پہلے کافلی کا اجلاس ہوا ان کے مجلس عاملہ کا جس میں پرویزلائی اور مونس الہی دونوں شامل تھے طویل مشاورت ہوئی پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کی یا نہ چلنے کی اور اس پہ طریقہ کار تیہ کیا گیا اس طریقہ کار کو تیہ کرتے ہوئے مونس الہی اور پرویزلائی صاحب نے پی ٹی آئی میں زم ہونے کے اپنا وہ خیالات کا ازخار کیا کہ وہ زم کر کے الیکشن کرنا چاہتے ہیں طویل بحث و تمہیز کے بعد بجلس عاملہ نے اکثریتی رائے سے یہ فیصلہ دیا کہ کافلی کو اپنا تشخص برقرار رکھتے ہوئے انزمام سے گریز کرنا ہوگا الیکشن لڑیں گے مگر پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر کے اگلا الیکشن لڑا جائے گا اور اس اتحاد کے لیے نکات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر تیہ کیے جائیں جس میں اسمبلی میں سیٹ ایجسمنٹ جو ہوتی ہے ہلکوں کی جنرل الیکشن میں اس پہ بات کر کے پھر فائنل کیا جائے گا گویا کافلیگ انزمام سے گریز کر کے اپنی ہی شناخت کے ساتھ الیکشن لڑے گی اس کی میں وجہ بتاتا ہوں وجہ یہ ہے کہ کافلیگ اپنی شناخت کے ساتھ جب سیاست میں رہے گی تو وہ ڈیل کرنے کی پوزیشن میں رہے گی اگر پارٹی کے اندر جاتی ہے تو پھر اس کا وہ مقام نہیں رہتا دس سٹوں کے ساتھ اگر جاتے ہیں تو پھر ان کو مسائل ہوں گے اور پی ٹی آئی کو خود مسائل بہت سارے مسائل درپیش ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے پرویز اللہی صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انڈرسٹیننگ زیادہ ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کی انڈرسٹیننگ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو تحفظات بھی ہوتے ہیں مگر پرویز اللہی صاحب ایسے نہیں کر سکتے اب الگ جو اپنی شناخت ہے اس کے ساتھ اتخاذ کر کے آپ کو معلوم ہے کہ ابھی اتخاذیوں کے نتیجے میں ہی عمران حان صاحب کی حکومت گرہ گی اتخاذیوں نے ہی عمران حان صاحب کو اس مقام پر پہنچایا کیونکہ انہوں نے اچانک اتخاذ چھوڑ دیا پھر اتخاذی اتخاذیوں کی مثال لے تو ایمکی ایم کی مثال آپ کے سامنے ہے وہ جس جبات کی بھی اتخاذی رہی بلیک میلنگ کرتے ہوئے اپنے مطالبات ہمیشہ سامنے رکھے پارٹی کو مشکل میں ڈالے رکھا جس بھی حکومت کے ساتھ رہے اس حکومت کو مشکل میں ڈالے رکھا اور یوں نہ تو حکومت کو کام کرنے دیا گیا اور نہ ہی کوئی مسائل حل کرنے دیئے گئے مگر اپنے مطالبات رکھے اپنے مسائل حل کرتے رہے یہ ہوتا ہے اتخاذیوں کا نقصان اور اسی اپنی اہمیت کو برقرار رکھتے ہوئے کافلی جو ہے وہ اتخاذ کرے گی مگر انضمام نہیں کرے گی اب دوسری خبر پہ آتے ہیں جی عزبی باری اب کس کی ہے فاد چوتی صاحب کو گرفتار کرنے کے بعد اب جو الیکشن کمیشن ہے وہ عمران حان صاحب اور اسد عمر صاحب کو جو ہے وہ استحاری قرار دے گا بھلا کیوں استحاری قرار دے گا کیونکہ وہ اسی مقدمے میں یہ نہیں توہینے الیکشن کے مقدمے میں مطلوب ہے اور وہ حاضر نہیں ہو رہے نہ حاضر ہونے کی صورت میں انہیں استحاری قرار دے کر گرفتار کیا جائے گا اب یہ گرفتاری جو ہے وہ کتنی آسان ہوگی عمران حان صاحب کی یہ آپ کو معلوم ہے صدر علوی صاحب نے خطرے کی گھٹی بجا دی حکومت کو جو ہے وہ وارننگ دے دی ہے کہ اگر آپ عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے تو پھر آپ یہ سمجھے کہ اب آگ سے کھیلنے جا رہے ہیں تو ایسے میں الیکشن کمیشن اب عمران حان صاحب کو وہ گرفتار کرے گا استحاری قرار دے کر اسد عمر صاحب پہ خطرے کی وہ تلوار لٹکتی ہوئی ہے کیونکہ فاتح حدی صاحب کو گرفتار گیا تو اس طرح ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے مگر سب سے بڑا چیلنج عمران حان صاحب کی گرفتار یہ وہ آسان نہیں ہے ڈال کو گرفتار کرنا آسان نہیں ہے اور وہ ڈال جس کے ساتھ عوام ہے جس کے اصول ہیں جتنے اپنی سیاست ہے اس ڈال پر خاص ڈالنا تھوڑا سا مشکل ہوگا اب آتے ہیں جی ڈالر ڈالر یک دم چوبیس روپے 255 روپے سے 262 روپے مارکٹ میں دستیاب ہے یہ اسحاق صاحب جو آئے تھے نا اسحاق دار صاحب کو بڑے لانچ کیا گیا مفتا اسماعیل صاحب نے نقصان پچھا ہے اسحاق دار صاحب مشکل ہی کرنے آ رہی اسحاق دار صاحب جو ہے وہ اب الہدین کا چراغ لے گئے آگے ہیں رگڑیں گے تو ساری مشکل ٹھیک ہو جائے گی وہ انہوں نے مصنوعی طریقے سے ڈالر کو نیچے رکھا ہوا تھا روپے کو تھوڑا سا مستقم کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر آئی ایم ایف کی شرائط یہ تھی کہ آپ یہ جو مصنوعی طریقے سے نیچے رکھا ہوا اسے فری کریں فری کرتے ہی آپ نے دیکھے ڈالر کہاں پہنچا اور کھرب اور پیل پاکستان کا کرزہ رات و رات بڑھ گیا چھ ہزار ارب یہ رات و رات قدر روپے کی قدر کم ہونے سے ڈالر مضبوط ہونے سے وہ کرزہ بڑھ گیا ہے آپ اندازہ کریں کہ یہ غلط فیصلے عوام کو لے ڈپتے اور ہر یہ کرزہ ادا کیسے کریں گے اور پھر یہ جو ڈالر بڑھ گیا ہے اس کے نتیجے میں مہنگائی کتنی آئے گی شرائط مال نہیں گئی ہیں پی ٹی آئی نے بھی آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا میں نیکسٹ ویلاگ میں بات کروں گا بڑی ڈیٹیل سے اس حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت جو پی ٹی آئی کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ واحدے ہوئے کس طرح سے ہوئے اور پی ٹی آئی جو ہے کس طرح چل رہی تھی اور یہ کس طرح چلا رہے اور کس نہج پر جا کر انہوں نے حکومت لی تھی اور اب اس کا حشر کیا کرنے جا رہے ہیں یہ آنے والا وقت جو ہے یہ چند دن جو ہیں یہ آپ دیکھیں گے مہنگائی کا دفان کہا جائے گا منی بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کی کنڈیشنز پر ہی آئی ایم ایف جو ہے ہمارے پروفیسر ہوا کرتے تھے اللہ ان کو بکشے پروفیسر اقبال بخت صاحب اکنامکس کے وہ کہا کرتے تھے کہ آئی ایم ایف جس ملک میں ڈوب جاتا ہے گس جاتا ہے اس ملک کو ڈبو کر رکھ دیتا ہے آئی ایم ایف گوتا لگاتا ہے اس ملک میں اور پھر نکلتا اس ملک کو ساتھ لے گئی ہے تو یہ ہوتا ہے آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کے نتائج عوام خلاف ہوتی ہے برپور قسم کی مضامت ہوتی ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اجازت چاہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے پاکستان زندہ بات پاکفات پاہندہ بات